وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَعِ فَتْعِن اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا لشکر اور قافلہ اب یہ تمہارا چوائے سے کدھر جانا چاہتے ہو یہ تھا ٹیسٹ وہی مرال کا اندازہ کرنا ساتھیوں کا اس میں کہا گیا کہ وعدہ یہ حضور نے بتا دیا تھا اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک جو ہے اس پر تمہیں ضرور فتح حاصل ہو اس کے باوجود وہ لوگ جو مسلحت مین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قافلے کی طرح چلنا چاہیے نہ کہ لشکر کی طرف وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَطَعِ فَتْعِنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَتِ تَقُونَ لَكُمْ اور تم چاہتے تھے کہ اس لشکر کی طرف جاؤ اس پر تمہیں فتح حاصل ہو جس میں کانٹا بھی نہ چوبے چالیس اگر ان کے محافظ ہیں تو آرام سے جا کے ہم ان کو تین سو تیرہ آدمی ہیں ہمیں ایک ایک کے لیے چھے چھے آدمی بلکہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ آدمی آؤ جائیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں تو تم چاہتے تھے جس میں کانٹا لگنے کا اندیشہ نہ ادھر چلے وَيُرِيدُ اللَّهُ اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِقَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے اللہ کا ہر کلمہ جو ہے وہ کسی نہ کسی واقعے کی بنیاد ہوتا ہے اللہ کا ہر کلمہ کن جو ہے وہ کسی شیع کی تخلیق کی بنیاد ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس جنگ جو اب ہونے والی ہے اس کے ذریعے سے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے مجرم جو ہے اسے پسند نہ کریں ان کو ناغوار ہو اور جب تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ یہ اثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے کہ جب میدانِ بدر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر ادھر لشکر قریش کا آگیا ادھر ایمان والوں کا ہے تو اس ترقیق درمیانی کسی جگہ پر ایک گھاس پھونس کی جہاں پڑی بنا دی گئی حضور اس میں تھے حضرتِ عبو بکر قلوار ننگی لے کر وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے اس میں حضور نے زندگی کا طویل ترین سجدہ کیا اے اللہ میری پندرہ برس کی محنت یہ ہے جو یہاں میں میدان میں آگئی ہے اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں؟ میں آخری رسول ہوں میرے بعد تو کوئی رسول نہیں اور میری یہ پندرہ برس کی محنت ہے تیرہ برس بکے کے اور ڈیڑھ دو برس اب ہو رہے ہیں یہاں یہ میری پندرہ برس کی محنت کا جو حاصل ہے وہ یہاں میدان میں پڑا ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرہ نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا جب یہ الفاظ کہیں حضور نے تو حضرتِ عبو بکر نے سنکر کہا ہے حس بک حس بک اے نبی اے اللہ کے رسول بس کیجئے بس کیجئے یہ تضرع کی قیفیت اور یہ انداز بس اس سے آگے نہ بڑی تب حضور نے سجنے سے سر اٹھایا ہے اور پھر الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا یہ جمعیت جو ہے یہ پیٹ دکھا کر بھاگے گی اور اپنی پیٹھیں تمہارے سامنے کر دے گی تو یہ شکل جو ہے بعد میں پیش آئی لیکن میں اس مشاورت کا ایک مسئلہ آپ کو بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں وہاں جب حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ کدھر چلنا چاہیے تو ایک تو وہ گروہ تھے جن کا ذکر میں بار بار کر چکا جنہوں نے مسئلہ بھی نہیں کو سامنے رکھا اور مومنین جو ہیں حضرتِ ابو بکر نے کھڑے ہو کر تقریر کی حضور آپ کا جو منشاہ ہوں ہم حاضر ہیں حضرتِ عمر نے تقریر کی حضور ہم سے کیا پوچھتے ہیں جو آپ کا منشاہ مادل ہے لیکن سب سے زیادہ زوردار بات کہیں حضرتِ مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا اِزَ بَلْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کر آپ قتال کریں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں آپ دشمن کو فلسطین کے ملک سے نکال دیں تو ہم داخل ہو جائیں لیکن جب تک وہ وہاں ہیں موجود ہم نہیں داخل ہو تو اے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں آپ حکم دیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا ہے یہ تینوں تھے بہادرین میں سے اور وہاں اس وقت اکثریت انسار کی تھی تو حضور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تو انسار سمجھ گئے کہ یہ روح سخون ہماری طرف ہے اس لیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت اقبع ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و ایال کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا مدینہ پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا ابھی جانتا یہ تو نکل کر آگے جا کر پیش قدمی کر کے بات ہو رہی ہے تو گویا کہ اس معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے انسار مدینہ کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیں تو پھر کھڑے ہوئے سعب ابن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کانک تانینہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف تو جو بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو اور مہاجرین نے تو کھڑے ہوکا بڑی اندہ اندہ تقریریں کر بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو کانک تانینہ گویا کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ تو بھول جائیے جو بیعت اقمہ ساریہ کے اندر تیہ ہوا تھا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کیے اب ہمارے لئے کوئی اور چارہ ایکار نہیں ہے کہ آپ کی بدد کریں آپ کا ساتھ دیں آپ کا حکم ہے تو نہ نہیں گئے خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے جا کر اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں آپ اپنی موٹنی ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سنعا تک لے کر جائیں گے ہم اپنی موٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے بس اس تقریر کے بعد چونکہ حضرت سعید ابن معاص یہ چونکہ سردار تھے قبیلہ عوث کے دو ہی قبیلے تھے اہلِ ایمان جو انسار تھے قبیلہ خضرت قبیلہ عوث عوث کے سردار یہ تھا تھے تو ایک کی طرف سے جب یہ بات آگیا آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے موسیقی